شہر میں ہیٹ ویو جو ہے اس کے بتایا گیا ہے اور اس وقت گھرمیں کتابتے زیادہ شدید ہے سندھ گورنمنٹ کی جانب سے جو انتظامات کی گئے ہیں اس سے زیادہ آدھار بسم اللہ الرحمن ریم جی گورنمنٹ آف سندھ نے جو ہے وہ ہیٹ ویو کی دیفرینٹلی اس وار چانسز ہیں اور ایک دو دن میں ہی شروع ہونے والی ہے تو اس کے لیے پری کوشنی میجورز لے رہی ہے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ بھی اور جتنے بھی ڈسٹک ایڈمنسٹریشنز ہیں وہ مختلف جگہوں پر کیمپس بھی قائم کر رہے ہیں جہاں پہ تھنڈے پانی کی جو ہے وہ بھی انتظامات کیے جا رہے ہیں اور لوگوں سے گزارش یہ بھی کی جا رہی ہے کہ انیسیسری کوشش کریں کہ ان ٹائمنگز میں جو ہے وہ گھر سے نہ نکلیں اپنے دفاتر میں رہیں اپنے اور جگہوں گھروں پہ رہیں یا اپنے دکانوں میں دکانوں پہ رہیں لیکن ان ٹائمنگز میں گزارش ہوگی کہ وہ جو پیک آور رہیں ہیٹ ویو کے اس میں لوگ ایوائیڈ کریں تاکہ جو ہے کوئی خدا نہ خطر اقصان نہ ہو سکے سیدی صاحب ظاہرے ابھی اگلے مہینے ہی شروع میں زرداری صاحب آئیں گے لاؤ ان آرڈر کی مٹنگ ہے تو سیدیس لاؤ ان آرڈر کی مٹنگ اس پہ کیا پیش رکھت ہوئی اور ایک جو بڑا اہم مسئلہ تھا اصلی کی خریداری پولس کے لیے تو وہ پروسس ہم نے سنائے کہ وہ شاید کمپلیٹ ہو گیا اور ان کو بھی دائیں کھے پہنچے دیکھیں جی حکومت حسن نے جو ہے وہ ایسا جدید اصلہ چاہیے تھا جو کہ ان آپریشن میں ضروری تھا کیونکہ جہاں پہ کچھے میں خاص طور پہ کچھے کے علاقے میں جانڈاکوں سے مقابلے ہو رہے ہیں اور ڈاکوں کے پاس جو ہے انٹی ائرکرافٹ گنز ہیں ان کے پاس راکٹ لانچرز ہیں تو ہماری پولیس جو ہے ان کے پاس انٹی ائرکرافٹ گنز یا راکٹ لانچرز نورملی وہ نہیں ہوتے تو اسی لیے ہی جو ہے وہ حکومت سن نے فیڈل گرمنٹ سے بھی لکھا اور دیفرینٹی کیابنٹ میں یہ پرمیشن دی ان کو کہ اس طرح کے اتھیار حکومت سن خریدے اپنی پولیس کیلئے کہ پولیس جو ہے ان ڈاکوں سے لڑ سکے تو اس وقت پولیس اور رینجرز دونوں مشترکہ طور پر جو ہے وہ کچھے میں ایکشن کر رہی ہیں ویپنز کی پیسے جو ہے وہ جا چکے ہیں ان قریب ہی وہ پیسے آ بھی جائیں گے تو پھر اس کے بعد جو ہے مطلب اس کے ان قریب وہ ویپنز یہ پہنچ جائیں گے پولیس کے پاس تو اور پھر پولیس کو وہ ٹرین بھی اس طرح کیا جائے گا کہ مزید اس طرح کے ویپن چلانے کے لیے اور انشاءاللہ تعالی وہ کام ہو جائے گا اس وقت میں لیکن اس وقت بھی جو ہے وہ جہاں بھی ضرورت پڑھ رہی ہے تو وہ اسسٹنس کے لیے جو ہے رینجرز وہ موجود ہے اس کے علاوہ جو اپنے بات کی زیادہ صاحب نے مختلف ایشیوز پر جو ہے وہ لان آرڈر کی میٹنگ کی اس میں ان کا پہلا پیوریٹی دی منشیات ڈرگز ڈرگز کے خلاف جو ہے وہ ایکشن بہت سیریسلی چل رہا ہے منشیات انفرشنٹلی ہمارے مختلف جگہوں پر پھیل چکی ہے ہمارے تعلیمی اداروں میں معصوم بچوں کو منشیات جو ہے وہ سپلائے کی جاری ہے ان کو منشیات کا حدی بنایا جا رہا ہے حکومت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر نہیں بیٹھ سکتی کہ پورے معاشرے کو منشیات کی زد میں لائے جائے اسی لئے ہی اس کی شروعات جو ہے وہ ایکسائیڈ نارکوٹیکس جو ایک ادارہ ہے ہمارا جس کو میں ہی دیکھ رہا ہوں ہم نے وہ اس کی شروعات کی پھر اس میں پولیس کی بھی ہم شکر گزار ہیں وزیراللہ صاحب نے ہوم منسٹر صاحب نے اور آئی جی صاحب نے انہیں سب میں مل کر جو ہے وہ معاملہ دے کر رہے ہیں جہاں پہ بھی ہمیں ضرورت پڑھ رہی ہے پولیس کی وہاں کر رہے ہیں لیکن اس وقت میں بتا دوں کہ اس وقت منشیات واقعی کافی حد تک پھیل چکی ہے اور ہم نے ابھی کافی حد تک لوگ گرفتار کی ہیں کافی حد تک جو ہے وہ ڈرک پیٹنرز وہ آرسٹ ہوئے ہیں اچھا تک مجھے بدائی گا منشیات کے آدھی اپرات کے علاج کے لیے اس کا فوکس ہے وہ گوٹیت آتی ہے اور معافیات کے حملے سے جو آپ نے کہا تھا کہ ہم سیسٹ ہی کریں گے کہیں پر اگر ہمیں ضرورت پڑی تو ایسا کوئی پروسیجن نہیں شروع ہو رہا ہے جی بلکل آپ کے جواب پہ بھی آتا ہوں پہلے آپ نے پولیس کی بات کی تقید گھٹکا اور جو مین پوڑی وغیرہ کس طرح کی چیزیں وہ آرہی ہیں پولیس کو ہینڈل کرتی ہے ہمارے پاس ہمارا مین فوکس ہے سینٹیٹک ڈرکس اور اس میں خاص سینٹیٹک ڈرکس میں بھی خاص طور پر کرسٹل اور آئیس جو کرسٹل اور آئیس ہے وہ اس وقت سمجھیں کہ اس وقت معاشرے کے لیے جو لوگ بھی یوز کر رہے ہیں وہ آپ کے لیے خودکش بمبار ہیں وہ کسی وقت بھی کوئی بھی ان کے بیہیوئر میں آپ چینج دیکھ سکتے ہیں کھڑے کھڑے کوئی بھی اس طرح کے رییکشن دے سکتے ہیں جو کہ پبلک کے لیے سوسائٹی کے لیے کاؤز آف وری ہو سکتا ہے تو اس پہ ہم لوگ کوشش کر رہے ہیں ہم صرف اس میں نا صرف شہروں میں جو ہمارے چیک پوائنٹس ہیں اس میں بھی چیک پوائنٹس بھی قائم کی گئی ہیں اور ویسے بھی ہم نے اپنے ایک 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 سائز پولیس کو کہا ہوا ہے اس کو زیادہ ویجیلنٹ رہے انٹی نارکوٹرک فورس بھی اس پہ کام کر رہی ہے تو ہماری پروائیٹی وہ یہی ہے کہ وہاں پہ اس چیز کو بہت سیرسی دیکھا جائے اس میں ہم نے جو گزارش کی ہے پیرنٹس سے والدین سے جو اگر آپ کے بچوں کے بہیوئر میں چینج آ رہا ہے تو بڑا ہے مربانی پہلے آپ کے لیے وہ آئے اوپنر ہے آپ خود بھی دیکھیں بچوں کو آپ کتنی پاکٹ منی دے رہے ہیں کیونکہ یہ مفتمد نہیں ملتی منشاعت کافی ایسے منشاعت جس کی ایک ایک گرام جو وہ بیس بیس ہزار روپے کا ہے تو اس طرح کی منشاعت بھی زیرہ اگر پیرنٹس اپنے بچوں کو ماسوم بچوں کو پیسے دے رہے ہیں وہ خرید رہے ہیں تو اس ساری چیزوں پر ان کا پیرنٹس کی ذمہ داری ہے کہ وہ بھی اس پہ خوصی طور پر خیال لکے جان تک آپ کا سوال تھا اس کے لئے ہم لوگ ابھی ایک ہم نے رولز بنا لیا ہے کیبینٹ میں لے کے جائیں گے اس کے لئے نیکس کیبینٹ میں وہ آ جائے ہم اسکولز میں رینڈم ٹیسٹ کرنے جا رہے ہیں رینڈم ٹیسٹ کا مقصد ہے کہ کسی بھی بچے کا ٹیسٹ کیا جائے گا اگر وہ منشاعت میں وہ پوزیٹیو ہے تو اسکول میں مطلب ہم اس کا کوئی دھنڈورہ نہیں پیٹیں گے یا کہ اس بچے کے لئے امبیرسمنٹ ہو یا اس کے سکول میں اس کے لئے پرابلم ہو اگر ہم رینڈم ٹیسٹ کرنے گے بچوں کے ہر سکول میں بڑے سکول ہوں چھوٹے سکول ہوں سب میں اور اگر کوئی بچہ پوزیٹیو اس میں ملا تو ہم اس سب سے پہلے اس کے پیرنٹ کو بتائیں گے اور اس سے پوچھیں گے کہ تمہیں یہ کس نے سپلائے گی کیا تمہیں سکول میں دینے والا کوئی سکول کا ملازم ہے کوئی پیون ہے کوئی تمہارا کینٹین کا شخص ہے یا کوئی سکول کا جو تمہیں کہہ رہا ہے یا کہ تمہیں باہر سلیتے ہیں کہاں سلیتے ہیں ان کے ذریعے ہم ڈرگ پیڈلرز کو گرفتار کریں گے ابھی ہم نے ایک بہت بڑا ڈرگ پیڈلر یہیں پہ کلفٹن میں گرفتار کیا جو کہ وہ اسکولز میں بھی سپلائے کرتا تھا وہ کالیجز میں سپلائے کرتا تھا اور بڑے بڑے جو پوش ایڈیاز ہیں وہاں پہ وہ لوگوں کو سپلائے کرتا ہے اس کو ہم نے گرفتار کیا ہے اس کا موبائل جو ہے اس سے بہت بڑی لیڈ ملی ہے اور بڑے بڑے لوگوں کے نام اس میں آئے ہیں بڑ وہی ہے کہ ہمارا کام کہ ہم نے ڈسکلوز کسی کو یا کسی کو بدنام نہیں کرنا ہم نے جو ہے جو بھی اس کے سپلائے دیں ان کو کریک ڈاؤن کرنا ہے تاکہ جو لوگ استعمال کر رہے ہیں ان کی سپلائے بند ہو جائیں سپلائے زیرو ہو جائیں تو اس میں نارکو ٹیکس فورس تو ہماری ایکسائز کی ڈپارٹمنٹ کی ہے وہ اس کی بھی شروع میں ایک لیمیٹڈ کیپیسٹی دی اس کی کیپیسٹی کو بڑھا رہے ہیں چیفنس صاحب اس میں ہیلپ کر رہے ہیں ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم اس کو کامیاب کر رہے ہیں یہ کہ میں بتا دوں کہ یہ ایکشن جاری رہے گا نارکو ٹیکس کے خلاف سندھ گورنمنٹ نے جو اس کا تحیہ کیا ہوا ہے یہ ہر حال میں جب تک گورنمنٹ ہے پیپسٹ پارٹی کی یہ جاری رہے گا ایک دن بھی ختم نہیں ہوگا اور کسی کو بخشا نہیں جائے گا میڈیا سے میری گزارش یہ ہوگی آپ سب لوگ جو ہیں وہ جنرلسٹ ہیں آپ اسی معاشرے میں اٹھتے بیٹھتے ہیں آپ کے پاس لیڈ زیادہ ہوتی ہیں تو آپ بھی ہمیں ہیلپ کریں نیک نیتی اگزہ سب ہیلپ کریں کیونکہ یہ وہ جہاد ہے منشایت کا جو اکیلے شخص کے خلاف کام بھی آپ نہیں کر سکتا اس میں سب کو مل کے کرنے کچھ کرنے بڑے ہیں لیکن انہیں کہاں پہنچایا جائے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کیونکہ کولیس کا کہنا ہے کہ اسپطال جو ہیں ان مریضوں کے وہ بہت کم ہیں شہر میں جس کی وجہ سے اے بی سنٹر میں بھیجا جاتا اور وہاں سے وہ فرار ہو جاتے ہیں یہ بتائیے گا اسپطال بنانے کا بھی منشایت کے عادی افراد کے جو عادی ہیں ان کے کوئی اسپطال بھی بنائے جائے ہیں آپ نے بالکل اچھی بات کی جو ریہیبلیٹیشن سنٹرز ہیں وہ انٹی نارکوٹیکس فورس کے بھی ہیں اور پرائیوٹ لوگ بھی چلا رہے ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے وزیراعہ صاحب کی سربراہی میں ایک میٹنگ ہوئی دی کہ ہم کچھ اس طرح کی بلڈنگز ابھی مقصوص کر رہے ہیں جن کو ہم ریہیبلیٹیشن سنٹرز بنا رہے ہیں سندھ بھر میں اور اس میں ہم پرائیوٹ جو انجیوز ہیں ان کو بھی دعوت دیں گے اور بھی جتنے فیلنثروپسٹ ہیں ان کو بدایوہ دیں گے کہ آپ لوگ آگے آئیں اور گورنمنٹ ایکسپنسز بیر کرنے کے لئے ہم چاہتے ہیں کہ اس کی اونرشپ اور مزید بہتر طریقے سے ہو تو اس پہ باقیدہ کام چل رہا ہے کہ اب آپ یہ حل نہیں اپنے پاس ٹھیک ہے کوئی اگر سو ہیروین پینے والے لگوں کو آپ اٹھا کے بند کر دیں گے تو دس نورٹ سولیشن آپ نے ان کو پہلے ریابلیٹیشن ان کی کرنی ہے ان کو ٹھیک کرنا ہے ان کو واپس معاشرے میں جیساں نورمل لوگ زندگی گزارتے ہیں اس لائف کے لئے کے آنا ہے تاکہ وہ اپنے لئے اپنے فیملیز کے لئے کام کر سکے انفرشنٹلی یہ جو پوری جو مافیا ہے ڈرگ مافیا وہ لوگ یہ چیز نہیں سوچتے کہ کسی کے معصوم بچے مر رہے ہیں معاشرے پر کیا اثر ہو رہا ہے وہ اپنے اس کام پر لگے تو انشاءاللہ کوشش ہے کمیٹمنٹ ہے اور نظر آ بھی رہی ہے لوگوں کو چینج اور اسے مدید نظر بھی آئے